موسیقی مسلم لیگ نون کی جانب سے اینے 133 میں کھلم کھلا ووٹ خریدنے پر الیکشن کمیشن کو ایکشن لینے میں تاخیر کی گئی تو الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے کہ نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ خریدنے پر نہ اہل کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے معاملے خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ نون لیگ لوگوں کو لالچ دے گھر انتخابات لٹی ہے ووٹ کو دو ہزار روپے میں خریدنا ووٹ کو عزت دینا ہے 1990 کا الیکشن نون لیگ نے دھاندلی سے جیتا مریم نواز نے کہا میری کوئی جائدات نہیں پانامہ کے بعد ان کے لندن اور پاکستان میں جائداتیں نکلیں یہ آج تک نہیں بتایا کہ یہ کیسے خریدی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد حسین چودری کا جہلوم میں جلسے سے خطاب چٹا گانگ ٹیسٹ کا تیسرا روز پہلی ایننگز میں بنگلہ دیش کے تین سو تیس رنز کے جواب میں پاکستان دو سو چھاسی رنز بنا کر آؤٹ عابد علی کی سنچری تیجل اسلام کی ساتھ وکٹیں بنگلہ دیش کے دوسری ایننگز میں چار وکٹوں پر انتالیس رنز شاہن شاہ فریدی کی تین وکٹیں صدر پاکستان ڈاکٹر آری فلوی کی اشکاباد میں ازبکستان کے صدر شاکت مرزا یوف سے ملاقات دو طرفہ تعاون تجارت اور معاشی تعلقات پر تبادلہ خیال دونوں صدور کا علاقائی اور عالمی فورمز پر تعاون بڑھانے دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے پر بھی تفاق کراچی مبینہ اغباء لڑکی کی انوکی کہانی لڑکی کی رکشہ میں ٹک ٹاک کراچی میں عابل حسن اسفانی روڈ سے سولہ سالہ لڑکی مبینہ طور پر اغباء کا باقیہ لڑکی کی والدہ نے بتایا کہ اس کی بیٹی کی ٹک ٹاکر دوست کے ساتھ رکشے میں ویڈیو ٹک ٹاک پر اپلوڈ ہوئی تھی لڑکی کی والدہ کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاکر لڑکی کبھی کہتی ہے کن کی بیٹی اس کے ساتھ ہے اور کبھی کہتی ہے کس کے ساتھ نہیں والدہ نے شکوا کیا کہ پالس بھی تعامل نہیں کر رہی راول پنڈی جج کو پرس مارنا مہنگا پڑ گیا خاتون کو پانچ سال کی قید کی سزا راول پنڈی میں خاتون کا جج کو پرس مارنا مہنگا پڑ گیا عدالت نے توہین پر خاتون کو پانچ سال قید کی سزا سنا دی انصداد دہشتگردی کی عدالت کے سیول جج سردار عمر حسن کو ہینڈ پر اسمارنے والی خاتون کا جرم ثابت ہوا بھائی کی بلیمہ کی تقریب میں لیگی رہنماں سمیون پول میں گر کر جانبا خوشیوں کا گھر آہوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا پنجاب کے زلاشقوں پر کی تحصیل فیروز والا میں لیگی رہنماں پول میں گر کر جانباک ہو گیا مالک زہیر مسلم لیگ نون یونین کونسل چیئرمین تھے موسیقی